قیامت برپا ہوئی ہے قیامت برپا ہوئی ہے لفظ بولتے ہیں وہاں برپا ہوئی ہے اور جنہوں نے دیکھا آنکھوں سے ان سے سن لیتے ہیں زیادی صاحب بڑا افسوس نہ ہوا کیا ہے ڈیٹیلز ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اظہار یقیتی بھی ہم کر رہے ہیں لیکن سنس یو ار دیر آپ نے آنکھوں سے کیا دیکھا ہے دیکھیں جامی اور شامی صاحب جو سکیل ہے تباہی کا وہ ابھی بھی اتنا بڑا ہے کہ جو کچھ سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے بڑی زیادہ تباہی ہوئی ہے آپ یہ سوچ لیں کہ کم از کم دس شہر ہیں ترکی کے جہاں پر پانچ ہزار سے زائد جو اماعتیں ہیں وہ منحدم ہوئی ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد ابھی جو بتائی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ خدشہ زائد کیا جا رہا ہے کیونکہ جس لیول پر آپریشن ہونا ہے وہ شروع تو ہو گیا ہے مگر موسم اتنا خراب ہے کہ برفباری اور تیز ہوایں اور آفٹر شاک سے سب مل کر اس چیلنج کو اور زیادہ مشکل بنا رہے ہیں اور جو ریسکیو کے ادارے ہیں یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے جو ایک عمومی تاثر بھی ہوتا ہے کہ پہلے آٹھالیس کٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں جان بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جا سکے اب یہاں کیونکہ پوری عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کو نکالا گیا ہے لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی اندر دبے ہوئے ہیں جن کے لیے جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے فرینٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو باہر نکالا جائے موسم اس میں بہت زیادہ ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اگلے تین چار دن تک جو موسم ہے وہ بہت خراب ہے تو جو سکیل ہے تباہی کا وہ بہت بڑا ہے اللہ سے ہماری بھی دعا ہے کہ جتنے لوگ وہاں ابھی بھی ٹرابد ہیں اللہ کرے وہ زندہ نکال آئیں جتنے زخمی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں مگر ترکی اس ساری صورتحال کو ظاہر ہے اکیلے نہیں ڈیل کر سکتا اور اب یورپین یونین ہو گیا امریکہ ہو گیا پاکستان ہو گیا دوسرے ممالک وہاں سے امدادی نہ صرف سامان آ رہا ہے بلکہ وہاں سے جو مشینری ہے وہ بھی پہنچائی جا رہی ہے جو رستے ہیں وہ بھی خاصے طویل ہیں اور فضائی رابطہ جو ہے وہ بھی بہت لیمیٹر محدود ہے موسم کے خرابی کی وجہ سے جس کی وجہ سے تقریباً آپ سمجھئے کہ چودہ چودہ گھنٹے استمبول سے لگتے ہیں ان جگہ تک پہنچنے کے لیے کل سے لوگ جا رہے ہیں جب سے زلزلہ آیا ہے بہت سے لوگ پہنچے ہیں بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو آپریشن ہے وہ پوری طرح سے فال ہے تو شاید ابھی اس میں بہت وقت لگے گا اور جیسے کہا جاتا ہے it's race against time جیسے پہلے 48 گھنٹے وہ کسی بھی ایسے آپریشن کے لیے بہت کروشل ہوتے ہیں تو دعا ضرور ہے اور جو سکیل ہے تباہی کا وہ بہت بڑا ہے خود جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب ایردوان انہوں نے بھی کہا ہے کہ 1949 کے بعد یہ سب سے خوفناک زلزلہ آیا ہے ترکی میں تو میں آپ کو بتا دا چلوں کہ 1999 میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا عزمیت کے اندر 17000 لوگ جاں بھاک ہوئے تھے تو آپ سوچیں کہ اس سے بھی بڑا اس زلزلے کو قرار دیا جارہا ہے آج جو ہے وہ نوے دن کے لیے سٹیٹ آف امرجنسی بھی لگائی گئی ہے دس شہروں کے اندر تو اس سے آپ کو نہ صرف سکیل کا امرجنسی کا اندازہ بھی ہو جائے گا رجب صاحب یہ بتائیے کہ شام سے کیا خبر ہے شام میں اس کی شدت کتنی ہے جی وہاں پر دیکھیں زیادہ تباہی ہوئی ہے ترکی کی طرف جو شام کی سائیڈ ہے وہاں پر بھی تباہی ہوئی ہے مگر وہ تھوڑی محدود ہے وہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے اور دوسری رکافتوں کی وجہ سے وہاں امداد جو پہنچنا ہے وہ بھی مشکل ہے مشکل ادھر بھی ہے مشکل ادھر بھی ہے مگر تباہی جو زیادہ سکیل ہے وہ ترکی میں ہوا ہے یہ جو شہر متصر ہوئے ہیں کیا یہ ایک ہی اس میں ایک ہی کتار میں تھے یعنی قریب قریب تھے بتا رہے ہیں جنوب کی طرف جتنے شہر ہیں سرد علاقے جو اس وقت مباشر صاحب واضح کریں جی بلکل یہ جو اسٹین ایتولین بیلٹ ہے فالٹ لائن جسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر ہی یہ سارے واپٹے ہیں اور اس کے آپ کو پتا ہے کہ کل پھر ایک دوسرا زلزلہ بھی آیا دوپہر کے بعد دیار باکر میں وہاں پر بھی خاصی تباہی ہوئی ہے تو اس وقت جو صورتحالے وہ اتنی امرجنسی میں ہے تقریبا جنہیں یہاں صوبے کہا جاتا ہے دس شہر تو وہ تقریبا ایک ہی پٹی پر واقع ہیں اور وہاں تک پہنچنا جیسے میں نے کہا کیونکہ دارالحکومت استمبول سے وہ کم اس کم چودہ گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور بائی ایر جو ہے فی الحال بہت محدود آپریشن ہے موسم کی وجہ سے تو ترکی کو اس وقت فوری طور پر کس چیز کی ضرورت ہے جو اس نے اپیل بھی کی ہے اپنے دوست ممالک سے اور کس چیز کی فوری ضرورت ہے کیا ریسکیو اپ جو ٹیمیں ہیں ان کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے کیا یعنی بنیادی ابتدائی ضرورت کس کی ہے جی شامی صاحب سب سے پہلے تو دیکھیں سروائیورز ہیں ان کو جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت سروائیورز ہیں ان کو سکول کالیجز ڈومز وہاں ٹھہرایا تو گیا ہے لیکن ظاہر ہے موسم کی شدت ایسی ہے کہ انہیں کمبل بھی چاہیئے انہیں گرم کپڑے بھی چاہیئے تمام لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے لاکھوں لوگ اس وقت باہر ہیں اور موسم کی شدت بہت زیادہ ہے ظاہر ہے ایک محدود پیمانے پر ہی لوگوں کو جو ہے وہ پراپر شیلٹر جو ہے وہ مہیا کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے جو کمبل ہیں عدویات ہیں کیونکہ آپ کو شام کی حد تک تو پتا ہے کہ وہاں ہسپٹل جو ہیں وہ اوبر برڈن ہیں یہی حال ترکی کے اندر بھی ہے جہاں دس ادار سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں تو ان سب کی ٹریٹمنٹ عدویات کی ضرورت ہے وہاں کمبل کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کے مشینری جو ہے جو کہ یورپین یونین نے اب شروع کیا ہے ریڈ پروس والے بھی آج پہنچے ہیں آپ سوچیں کہ جو ادارے بھی ہیں ان کو بھی بہت دقت ہوئی وہاں تک پہنچنے کے اندر تو ملٹی پرانگ نیڈ ہے مشینری بھی چاہیے ہے ساتھ ہی ساتھ جو سروائیورز ہیں ان کے لیے آرزی شلٹرز چاہیے ہیں ان کے لیے گرم کپڑے چاہیے ہیں ان کے لیے عدویات چاہیے ہیں کھانا آپ کو وہ انہیں چاہیے ہیں ان کو ظاہر ہے سروائیورز کو رکھنا ہے وہاں پر اور ابھی نہیں پتا کہ یہ جو پھل حال ریسکیو ایفرٹ ہے وہ کم از کم ظاہر ہے اس ہفتے کے آخر تک تو چلے گی اس کے بعد ریہیپیٹیشن اس سارے پورے ایک ہفتے کے دوران جو ہے بہت سی ضروریات ہیں ان کو جو کہ ظاہر ہے ہمیں اپنے گھروں میں مجسر ہوتی ہیں وہ گھروں سے باہر ہیں موسم کی شدت سے موسم کے رہنے پر ہیں بہت شکریہ جناب باشرز